اسلام علیکم اسلام علیکم کیونکہ سردیاں آ چکی ہیں اور سردیوں کے مناسبت سے میں کچھ ریشت جو ہے وہ سوچ رہیم کیونکہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جاؤں تو اگر سردیاں بھی ہو اور گھر پہ گجریلا بھی بنا ہو تو کیا بات ہوتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ گجریلا کی ایک بہت مزیدار ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ اس کو گاجر کا حلوہ اور گجریلا دونوں بول سکتے ہیں کیونکہ حلوہ بھی دودھ کے ساتھ ہی بنتا ہے تو یہ بہت ہی مزیدار تیار ہوتا ہے تقریباً اس کو تیار کرنے میں تیس منٹ میرے لگے ہیں اور ہر کچن کی اپنی ایک ریسپی ہوتی ہے لیکن میں چونکہ فیوجن کرتی رہتی ہوں تو مجھے شوق ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ چینج کرتی رہوں تو آج میں آپ کے ساتھ گجریلا کی اپنے کچن کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے دو کلو کاجر لی ہیں اس کو ہم نے اچھے سے جو ہے چھیل لینا ہے کسی پیلر کی مدد سے یا چوری کی مدد سے بھی اس کو اچھے سے چھیلنے چھیلتے وقت آپ نے خیال لکھنا ہے کہ جو جگہ اس میں خراب ہو وہ ریموو کرتے جائیں تاکہ پکاتے وقت اس میں کوئی کرواہٹ نہ ہو چھیلنے کے بعد میں نے گریٹر لیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے کسی گریٹر کی مدد سے میش کر لیتے ہیں میں نے اس کو بہت جو باریک سائز ہوتا ہے اسی پہ گریٹ کیا ہے تاکہ جلدی سے تیار ہوں اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے گریٹ کرنا جب بھی میں گریٹر کا حلبہ بناتی ہوں لیکن چلی میں نے کوشش کر لی یہ تقریباً تباہم گریٹر کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے دو لیا تھا اور خوش بھی کر لیا تھا اب ہم لیتے ہیں ایک برطن اور اس کو چولے پہ رکھ دیتے ہیں اور جو ہم نے گریٹ کی ہوئی گریٹریں ہیں وہ اس میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے کوئی پانی نہیں ڈالنا بس اس کو آپ نے جسٹ کور کر کے آٹھ سے دس ون تک لو آنچ پہ پکانا ہے تاکہ اس میں جو پانی ہے اس میں جو اپنا مائسٹر ہے وہ خوش ہو جائے جب اس کا مائسٹر خوش ہوگا تو یہ خود پہ خود نرم بھی ہو جائیں گی اور اس میں ایک ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کے بعد ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کریں گے اس کا مائسٹر خوش ہوگیا ہے تو میں نے اس میں چار گلاس دودھ ڈالا ہے یہ فل فیٹ ملک ہے اس کے بعد میں نے اس میں کنڈنس ملک ڈالا ہے آپ اس میں چینی بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس میں گھڑ بھی یوز کر سکتے ہیں جتنا میں نے چار گلاس اور دو کلو گاجر جو میں نے منشن کی ہے حساب سے آپ اس میں one and a half cup چینی ملک کریں گے میں اپنے حساب سے اس میں کنڈنس ملک ڈال لی ہوں لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کو کنڈنس ملک کے ساتھ ہی بنائیں تب ہی اس کا اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے سونف ون ٹیبل سپون اچھا سونف اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ سبزیں آپ دودھ کے ساتھ بنا رہے ہیں تاکہ کوئی میدے یا سٹمک کا پرابلم نہ بنائے اس کے بعد میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون ڈیزیکیٹڈ کوکنٹ ڈالا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ ریسپی جو ہے یہ تیار تقریباً ترٹی منٹس میں ہوتی ہے تو ہم اس کو اسی لحاظ سے جو ہے فورٹ کریں گے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور ہم اس کو میڈیم آنچ پہ چھے سے سات منٹ تک پکائیں گے جب تک کہ اس میں جو دودھ ہے وہ ابل نہ جائے دودھ جو ہے اچھے سے ابل چکا ہے اس کو مکس کر لیتے ہیں اب میں اس میں ڈال لی ہوں میوہ یعنی ریزنز اور یہ ٹو ٹیبل سپون تک بنتے ہیں اس سے اس کا جو سویٹ ہے وہ بھی بیلنس ہو جائی اور اس کے بعد میں نے اس میں دو چھوٹکی جو ہے وہ ادرک پاورڈر ڈالا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے جب بھی آپ سبزیوں کا حلوہ بناتے ہیں تو یہ چیز ایڈ کرنا نہ بھولیے گا اور اب آتے ہیں گیم چینجر انگریڈن کی طرف جو کہ ہے کیرامل ساس اس سے اس کا ٹیسٹ ٹوٹلی جو ہے وہ بہت مزیدار ہو جاتا ہے اس کو پانچ منٹ تک مزید پکانے کے بعد ہم نے مکس کیا ہے اور بس یہ ہمارا گجرلہ جو ہے وہ تیار ہے کیونکہ اس میں ہم نے تھوڑا سا دودھ جو ہے وہ باقی رکھنا ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اب ہم اس کے لئے ترکہ تیار کرتے ہیں اچھا میں نے ایک فرائر پین گیا اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے دیسی گی ڈالا ہے اگر آپ کے پاس دیسی گی نہیں ہے تو آپ نے نارمل جو گی ہے وہ یوس کرنا ہے لیکن گی کے بغیر یہ جو ریسپی ہے یہ نامکمل ہے اس کو ملٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں جو ثابت الائچی ہوتی ہے اس کے دانے اور پانچ سے چی عدد میں نے اس کو ایک منٹ تک اس میں ساتے کر لینا ہے جب الائچی میں سے خوشبو آنے لگے اچھا جن کے پاس کویا نہیں ہوتا یہ ان لوگوں کے لئے ہے میں پاس بھی نہیں تھا تو یہ ریسپی اور یہ جو ٹپ ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے اوپر سے ہم نے اس پہ تھڑکہ لگا دیا ہے اس کو مکس کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا مزیدار سا گجریلا جو ہے وہ ریڈی ہے بہت ہی آسان ہے بہت ہی کم وقت میں تیار ہوتا ہے اور چونکہ آج کل گارجو کا موسم چل رہا ہے تو یہ اپنے گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اس کو گارنش کریں جو بھی آپ کے ساتھ ڈرائیف روٹس ہیں یا جو بھی چیز آپ کے ساتھ گھر میں آویلیبل ہیں بس آپ نے خوبصورت اس کو بنانا ہے اور میں نے اس ریسپی میں کوئی بہت سی فینسی چیزیں نہیں یوز کی بس گھر میں جو چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں تاکہ یہ ہیلتھی بھی ایڈا ٹائم ہو اور ہیلتھی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کم انگیڈینٹس کے ساتھ تیار ہو تو سردیوں میں یہ چیز بہت ہیلتھ وائز اپنے فائد رکھتی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ میں ایک اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تک تک کے لیے مجھے اجازت اللہ حافظ